بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریش ٹیپسنٹریکس ویلگم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آئی ڈی ایم کی ایکسٹینشن کس طریقے سے کرنی ہے یعنی اپنے براؤزر میں کس طرح سے شو کرنا ہے ایکسٹینشن کیسا کرنا ہے ہم آپ کو ایکسٹینشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آئی ڈی ایم کیس طرح کیسے کس طریقے سے انسٹینشن کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بل کا ایکن بھی دبائیں تاکہ آپ سے لیٹس ویڈیو میس نہ ہو بینہ ٹیمیس ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کی ایکسٹینشن کس طریقے سے ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس انسٹائل ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشن کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کی ایکسٹینشن کرنی ہے اور کس طرف اپنے براؤزر کے ٹول بار میں اس کو شو کرنا ہے اور ویڈیو میں کس طریقے سے شو کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا آپ اپنا بروسر اوپن کریں یہاں پر شک کریں یہاں پر ہمارے پاس آئی ڈی ایم نہیں شو ہو رہا ہے ٹیک ہے اور ایکسٹینشن میں بھی ہمارے پاس آئی ڈی ایم نہیں ہے ہم آپ کو آپ اپنا آپ اس کو منیمائز کریں اور پھر اور پھر اپنا می کمپیوٹر پر جائے اور یہاں پر سی ڈیو پر جائے اور یہاں پر پروگرام پر جائے ٹیک ہے یہاں آئی ڈی ایم پر کلک کریں یہاں پر آئی ڈی ایم جی سی پر کلک کریں یہ فائل آپ سرچ کریں آئی ڈی ایم جی سی ٹیک ہے یہاں پر رائٹ کلک کریں اور کوپی کریں ٹیک ہے یہاں اس کو کلوز کریں اور یہاں پر پیسٹ کریں ٹیک ہے ہمارے پاس یہ فائل آ گیا اور یہاں پر رائٹ کلک کریں اس کو zip file پر convert کر دے ٹھیک ہے zip file پر convert ہو گیا اور اس اور اس کے بعد یہاں پر right click کرے اور extract to idm تو اپنے ڈسٹاپ پر extract کرے ڈی ایم ٹھیک ہے ہم نے extract کیا یہاں پر آ گیا ہم یہاں پر اس کو copy کرتے ہیں اور اسے cut کرتے ہیں اور یہاں پر right click کرے اور پھر new folder open کرے ٹھیک ہے یہاں پر ڈی ایم جی ٹھیک ہے وہ یہ folder open کرے اور یہاں پر paste کرے ٹھیک ہے ہم نے اس کو paste کیا لیکن اس کے بعد آپ آپ اپنا browser پر جائیے اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر click کرے اور اس کے بعد آپ یہاں load unfact پر click کریں ٹھیک ہے تم یہاں ڈسٹاپ پر آ جائیے اور یہاں پر ڈی ایم جی پر click کرے اور select کرے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسٹینشن ہو گیا ہمارے پاس آ گیا ایکسٹینشن میں ٹھیک ہے لیکن وہ error show ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر right یہاں پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے ای ڈی ایم یہاں پر extension insert کیا کہ آپ کے extension میں آ جائے extension میں آ گیا لیکن error show show کرتا ہے ٹھیک ہے error ہتم کرنے کیلئے آپ یہاں پر click کرے تو آپ کا error ہتم ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہی تا طریقہ extension کا ہم نے آپ کو پورا طریقہ بتا دیا اس طریقے سے آپ اپنا ای ڈی ایم کا extension کرے تاکہ آپ کی بروسر میں شو ہو جائے تاکہ آپ جو بھی ویڈیو آپ ڈاؤنلوڈ کرتے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ای ڈی ایم ہم نے پیکس کیا گوگل کروم بروسر میں یہ error show کرتا ہے اس error show پر click کرے اور یہاں جو error show کرتا ہے تو اسے clear کرے ٹھیک ہے پہلے یہاں پر واپس جائے اور یہاں پر ہمارا error ہتم ہو گیا ٹھیک ہے یہ تاکہ سامنے کا طریقہ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند ہوگی thank you for watching اللہ حافظ